اسلام علیکم this is سمیرہ تاہیر and you are watching trainers empower امید ہے کہ سب لوگ خیلیہ سے ہوں گے اللہ کے فضل سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بارے میں کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا اور کیا وجہ بنی بیسکلی ہوا یہ کہ اٹھارہ سو اناسی میں امپیریل میڈیکل کالج اسٹمبول کے سٹوڈنٹس نے ایک گروپ بنایا اور حکومت کے اقلاق کانسپیرسز سٹارٹ ہوئی اور جب انہوں نے تحریک چلائی تو پھر اور سٹوڈنٹس بھی اس میں شامل ہوتے گے اور جب ان لوگوں کی تحریک جو تھی یا کانسپیرسی کہہ لیں وہ بے نکاب ہوئی تو کافی سارے لوگ جو تھے وہ پیرس کی طرف بھی روانہ ہو گئے جو اس تحریک کے پیچھے تھے جو ان سٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہے تھے چلا رہے تھے اور اپنا کام انہوں نے انڈرگراؤنڈ جاری رکھا جو ینگ ٹرک ریولوشن ہے وہ بتائی جاتی ہے وجہ سلطنت کے خاتمے کی اور ینگ ٹرک ریولوشن نے جنم لیا انیس سو آٹھ میں جب انہوں نے اٹھارہ سو چہتر کے آئین کو مہال کروایا اور وہ ملٹی پارٹی الیکشن واپس لے کے آئے اور ٹو سٹیج الیکٹرال سسٹم انہوں نے واپس لے کے آئے اور اس وقت حکومت تھی سلطان عبدالحمید دوم کی تو یہ تو پہلی کامیابی تھی ینگ ٹرک ریولوشن کی کہ انہوں نے کونسٹیوشن کو بحال کروا لیا اب بات یہ ہے کہ یہ ینگ ٹرک ریولوشن جو تھی یہ اکیلی نہیں تھی اس کے علاوہ اور بہت ساری پارٹیز تھی جنہوں نے ان کے ساتھ ملٹ ہو گئے اور ان کے ساتھ کام کیا اس میں جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں میں ان کے نام آپ کو بتا دیتی ہوں اور اس کے اندر ایک تھی جویش سوشیل ڈیموکراتک لیبر پارٹی جو کہ فلسطین میں کام کر رہی تھی پھر تھی اس میں سوشیلسٹ آٹومن پارٹی پھر تھی فریڈم اینڈ اکورٹ پارٹی اور اس کے علاوہ تھی کمیٹی آف یونین اینڈ پراغرس اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر یہ جو تھی ٹرک یونگ ریولوشن یہ کامیاب ہوتی گئی اور انہوں نے انیس سو بائس میں کیا ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس وقت کے جو سلطان تھے وہ چھتیس میں سلطان تھے سلطان محمد شہشم ان کو ملک بدر کر دیا گیا پہلی نومبر انیس سو بائس کو اور ان کی جگہ حکومت آ گئی فیلڈ مارشل مصطفیٰ کمال اتا ترکی کون کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے آٹومن ملٹری کالج سے تعلیم حاصل کی اور پریزیڈنٹ بن گئی ترکی کے ترکی مارز وجود میں آیا تیس اکتوبر انیس سو تیس کو تو آئیں دیکھتے ہیں میں نے ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری بنائی ہے تو لٹس سی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا پہلی نومبر انیس سو بائس کو جب سلطان محمد شہشم کو ملک بدر کر دیا گیا یہ عالم اسلام کے لیے نہائی تھی سیاہ دن مانا جاتا ہے سلطان محمد شہشم سلطنت کے چھتیس میں سلطان تھے ملک بدر ہونے والوں میں خاندان کے تقریباً ایک سو چھپن افراد آپ کے ہمرا شامل تھے مصطفیٰ کمال پاشا کے آتے ہی آپ کو روانہ کر دیا گیا ہمرا شہزادے شہزادیاں اور ملازمین کے شاہی خاندان کو بزیریہ برطانوی بیری جہاز مالتا روانہ کر دیا گیا عثمانی سلطنت جس نے چھ سو سال تین بریازموں پہ حکومت کی جھلا وطن ہونے پہ نہ مصر اور نہ ہی فرانس نے قبول کیا دوسری طرف شہزادے عبد المجید دوم کو خلافت کی ذمہ داریاں سوپی گئیں جو کہ وہ انیس سو چوبیس تک نباتے رہے سلطان محمد شہشم جب تک زندہ رہے خاندان کے سربراہ رہے اور انہوں نے اپنے آخری ایام اٹلی میں گزارے شہزادے علی واسب کی کوششوں سے فرانس کی حکومت نے انہیں پاسپورٹ عطا کیے سلطان محمد شہشم کے انتقال کے بعد خاندان کا سربراہ شہزادے عبد المجید دوم کو چنا گیا اور عبد المجید دوم نے فرانس کے شہر نائس میں رہائش اختیار کی آپ کا انتقال تیس اگست انیس سو چوالیس میں فرانس کے شہر پیرس میں ہوا عبد المجید دوم کی وفات کے بعد شہزادے احمد نحات کو خاندان کا سربراہ مقرر کیا گیا آپ سلطان مراد پنجم کے پوتے اور شہزادے صلاح الدین کے بیٹے تھے آپ فرانس چھوڑ کر بیروت منتقل ہو گئے آپ کی وفات کے بعد آپ کے بھائی شہزادے عثمان فواد کو خاندان کا سربراہ مقرر کیا گیا جنہوں نے جدید طرز زندگی اپنائی آپ کا انتقال انیس میں انیس سو تہتر کو فرانس میں ہوا عثمان فواد کے انتقال کے بعد شہزادہ عبدالعزیز کو خاندان کا سربراہ مقرر کیا گیا اور آپ کے انتقال کے بعد شہزادے علی واسب کو خاندان کا سربراہ مقرر کیا گیا آپ شہزادے احمد نحات کے بیٹے تھے اور آپ کا انتقال مصر کے شہر الیکسنڈریا میں انیس سو ترے پن کو ہوا آپ کے انتقال کے بعد شہزادے محمد ارحان کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا شہزادے محمد ارحان سلطان عبدالحمید کے پوتے اور شہزادے القادر کے بیٹے تھے آپ کی وفات بارہ مارچ انیس سو چراسی میں ہوئی شہزادے ارطرالعثمان سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے اور شہزادہ محمد درحان الدین کے بیٹے تھے آپ انیس سو چوبیس میں ویانہ آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تعلیم مکمل ہونے پہ آپ منہیٹن میں رہائش اختیار کی آپ کو ترکی کی حکومت نے پاسپورٹ دیا جس پہ آپ نے باقی کی زندگی ترکی میں گزارنے کا فیصلہ کیا آپ کی وفات 29 ستمبر 2009 میں ترکی استمبول میں ہوئی آپ کو آپ کے دادا کے آہاتے میں دفنایا گیا شہزادہ عثمان بیازت کو خاندان کا 44 سربراہ مقرر کیا گیا آپ نے زیادہ تر زندگی کا وقت نیو یورک امریکہ میں گزارا آپ کی وفات 6 جنوری 2017 کو نیو یورک میں ہوئی آپ کی وفات کے بعد خاندان کا 45 سربراہ شہزادہ دندار علی عثمان کو چنا گیا جو کہ موجودہ سربراہ بھی ہیں آج کل شاہی خاندان کے افراد بلگیریا فرانس یو ایس ای ایجپٹ میں مقیم ہیں جن میں شہزادہ ناظم عثمان شامل ہیں شہزادہ نیل خان عثمانی شہزادہ عبد المجید خان عثمانی اور شہزادہ یاور سلیم عثمانی شامل ہیں شہزادہ عثمان اوگلو بھی ترکی میں رہائش پذیر ہیں حال ہی میں ہاگیا صوفیہ مسجد کی افتتاحی تقریب میں شہزادہ ارہان عثمان کو بھلایا گیا جو کہ سلطان فاتح محمد کے پڑپوتے بھی ہیں ہاگیا صوفیہ کی اپنی تاریخ ہے جس وقت کمال مصطفیٰ کی حکومت آئی اور شاہی خاندان کو ملک بدر کیا گیا اس وقت ہاگیا صوفیہ مسجد کو میوزیم کا درجہ دے دیا گیا تھا اس کو چھالیس سال کے بعد دوبارہ نمازیوں کے لیے کھولا گیا ہے جو کہ ترکی کے صدر اردگان کی کوششوں سے دوبارہ یہ مسجد کھلی ہے آپ ہر طرف مسجد میں اسلامی پرچم بھی دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور جو لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ